شہباز شریف خاندان کی کرپشن کا ایک اور مبینہ سکینڈل سامنے آ گیا برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق شہباز خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی امداد میں کرپشن کی ایک طرف برطانوی ادارہ امداد کی بارش کرتا رہا تو دوسری طرف ان کا خاندان کروڑوں پاؤنڈز کی منی لانڈرنگ کرتا رہا رقم برمنگم میں شریف خاندان کے اکاؤنڈز میں منتقل ہوتی رہی پاکستان میں گرفتار برطانوی شہری آفتاب محمود نے دوران تفتیش سب اگل دیا شہباز شریف کے داماد علی امران کو برطانوی امداد میں سے دس لاکھ پاؤنڈز دیے گئے دو ہزار تین میں شریف خاندان کے احساسے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈز تھے دو ہزار اٹھارہ میں بیس کروڑ تک پہنچ گئے برطانوی حکام کا شہباز شریف دور میں کروڑوں پاؤنڈز کی امداد کی تحقیقات کا فیصلہ لندن میں مفرور شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے ویپورٹ کو وزیراعظم امران خان کی سرپرستی میں سیاسی انتقام قرار دے دیا کہا الزامات کو ثابت کرنے کے لیے شواہد موجود نہیں برطانوی امدادی ادارے نے ڈیلی میل کی ایک خبر کی تردید کر دی ڈیپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کے مطابق امدادی رکوم میں خردگرد سخت نگرانی کی پالیسی اور کرپشن سپاک طریقہ کار کے باعث ممکن ہی نہیں اس کے باوجود اخبار کی ریپورٹ پر غور کیا گیا ہے شہباز شریف کا برطانوی اخبار کے خلاف مقدمہ چلانے کا اعلان کہا من گھڑت اور گمراہ کن سٹوری امران خان اور شہزاد اکبر کی ماں پر شائع کی گئی ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی برطانوی اخبار کی ریپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا الزام لگایا ریپورٹ امران خان صاحب کے سازشی ذہن کی اختراح ہے برطانوی صحافی نے امران خان سے ملاقات کی تھی معاون خصوصی شہزاد اکبر بھی ملاقات میں موجود تھے حکمران عوام کی توجہ تاجروں کی کامیاب ہر تال سے ہٹانا چاہتے ہیں جس وقت کی سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی گئی اس وقت شہباز صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر بگلد بدر تھے اس میٹنگ میں اس سٹوری کو پلانٹ کرنے کے جو تمام طریقے تھے ان کو ڈسکس کیا گیا بنیدالہ کے اندر جس وقت اکبر صاحب کو جب ایک روپے کی سرپشن نہیں ملی تو انٹرنیشنل جھوٹے اخبار میں سٹوری کو پلانٹ کرانا گیا برطانوی اخبار کی خبر غلط ہے تو شریف خاندان برطانوی عدالت سے رجوع کرے سچ سامنے آ جائے گا شہزاد اکبر کا چیلنج کہا ہر چیز کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں شریف خاندان عدالت نہیں جائے گا مریم مورنگزیو نے جو تصویر دکھائی وہ الیکشن سے پہلے کی ہے تازہ انکشافات کے بعد نون لکھ کا رد عمل پینامہ لیکس جیسا ہے تردید کرنے والا ادارہ بھی خبر کی تحقیقات کرے کرپشن کا ماہر یہ خاندان جو ہے برطانیہ کو بھی چونہ لگانے سے باز نہ آیا شہباز شریف انگلی ہلا ہلا کے کہتے تھے کہ دیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا شہباز شریف صاحب یہ پاکستان کے اخبارات نے نہیں لکھا مریم صفدہ روان یہ نہیں کہہ سکیں گی اب کہ یہ حکومت کی انتقامی کاروائی ہے ووٹ کو عزت دو والے جو لوگ ہیں انہوں نے نوٹ کو عزت دو کا فارمولا طارف کرایا شہباز شریف انگلی سنس کے کالے دھن سے متعلق نئے حقائق سامنے آگئے انہوں نے پیسے کی حوص میں پاکستان کی عزت کو تار تار کیا فردوح ساشی قوان شریف خاندان کے نئے سکینڈل پر برس پڑی کہا زلزلہ متاثرین کی امداد پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے کہتے تھے کرپشن ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا شہباز صاحب یہ سب پاکستانی نہیں برطانوی اخبار نے چھاپا ہے مریم صفدہ اب اسے حکومت کی انتقامی کاروائی کہہ کر جان نہیں چھڑا سکیں گی ویڈیو سکینڈل سے جڑے اہام کردار ناصر جنجوہ نے نواز شریف سے جیل میں ایک سے زائد ملاقاتیں کی سما ناقابل تردید ثبوت سامنے لے آیا ناصر جنجوہ نے 23 مئی سے پہلے 16 مئی کو بھی نواز شریف سے ملاقات کی تھی ملاقات نواز شریف کے پرسنل سیکیٹری حاجی شکیل نے کروائی شاہد خاکان پرویز رشید زاہد حامد اور آنا مشہود جیل کے باہر کھڑے رہے جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں ناصر جنجوہ پر رشوت کی پیشکش کا الزام لگایا ہے نہ میں کبھی ناصر جنجوہ صاحب کو ملا ہوں نہ جانتا ہوں نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ ضرورت تھی ایک صرف جنرل ناصر جنجوہ صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناصر جنجوہ کا نہ نام سنا ہے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑتے نواز شریف سے جیل میں دو بار ملاقات مگر لیگی قیادت پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے شاہد خاکان ابباسی ہو یا عزمہ بخاری ویڈیو سکینڈل کے اہم کردار سے لاعلم کیوں ہیں نون لیگ کی ترجمان سے سوال ہوا تو جواب گول کر گئی کہا وضاحت تو جج صاحب نے دینی ہے سما نے کمال اس طرح کر دیا ہے کہ جس چیز کو یہ جھٹلاتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں فوراں ہی سما نے دکھا دیا کہ کسے جھوٹے ہیں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے ظاہرہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلے گا تو وہاں پر یہ ساری چیزیں سارے شواہد جو ہیں اب میں ان کے سامنے رکھے جائیں گے ناصر جنجوہ سے تعلقات چھپا کر بازیگر کھلا دھوکہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیس لگے گا تو ساری بات وہیں ہوگی پی ٹی آئی کرانوما فیصل جاوید کا رد عمل وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں انکریب شہباز شریف نواز شریف کو بھی پہچانے سے انکار کر دیں گے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سوہ جھوٹ بولنا پڑتے ہیں نواز شریف کو نہیں پچانے گا نواز شریف مریم شریف کو نہیں پچانے گا سب مریم صفتر کو اور مریم جاہے وہ اپنے بھائیوں سے تو وہ ویسی ہی انہوں نے کہہ دیا ہے وہ تو ویسی چلے گئے انگلینڈ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان آئیں گے نہیں ہم تو وہ سٹیزن ہیں انگلینڈ کے وہ ان کو نہیں پچانیں گے ایک جھوٹ بولو کو اس کی پیجے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں چھپانے کے لیے اور ہر سو جھوٹ کے پیجے سو جھوٹ اور ہوتے ہیں ٹیکوڈک ٹھیکے کی منسوخی پر پاکستان پر تقریباً چھے ارب ڈالرز جرمانے کا معاملہ پاکستان کو جرمانہ کیوں ہوا وزیراعظم نے تحقیقات کے لیے آلہ سطح کا کمیشن بنانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم کا کہنا ہے حکومت پاکستان کمپنی سے باہمی فائدے کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہے بیرونی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہیں گے چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آپوزیشن کو مو کی کھانا پڑے گی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا صادق سنجرانی کو فون کہا چیئرمن سینٹ جس طرح ایوان چلا رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے آپوزیشن جماعت ذاتی ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں پتہ نہیں سنجرانی اور بزنجوں میں سے کس کی قربانی قبول ہوگی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی ٹببر کے لوگ ہیں سراجوک کہتے ہیں ہر اچھا کام کرنا اپنے کھاتے اور منفی کام اداروں کے حصے میں ڈالا جاتا ہے حکومت نے ظالمانہ معاشی فیصلے واپس نہ لیے تو عوام خود احتساب کریں گے آپ سب کو پتہ لگیا ہے کہ امران کا ہر بادا جھوٹا نکلا امران کا ہر نارا جھوٹا نکلا پچاس لاکھر بادا جھوٹا نکلا نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے غریب پر بوجھ اور امیر کو ریلیف دیا جا رہا ہے بجٹ میں عام پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید سادق آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا سندھ کے ساتھ نائنصافی پر وزیراعلا سندھ کے حکوم کے لیے لڑتے ہیں لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا پشاور میں نانبائیوں کی بدماشی روٹی پندہ روپے کرنے کے باوجود کم وزن کر کے فروغ کرنے لگے وزیراعلا خیبر پختون خان نے نوٹس لے لیا ظلعی انتظامیہ کو کم وزن روٹی بیشنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت محمود خان کا کہنا ہے ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی